آج ہمارے مہمان ہیں وزیراعظم یوت پروگرام کے چیئرمن اور مسلمی قنون کے سینئرانمر رانہ مشہود احمد خان بہت شکریہ جناب رانہ صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا شکریہ آپ نے وقت لیا یہ دوہزار دو میں آپ نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑا اور کنزیکٹیو اب چار مرتبہ آساملی پہنچے پنجاب آساملی کے رکن بنے دوہزار چوبیس میں کیا ہوا آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دوہزار چوبیس بھی میں جیتا ہوں لیکن بدقسمتی سے اب جو باقی شور مچاتے ہیں میرے ہلکے کے اندر ایکچول وہی کام ہوا جس کے اوپر باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا اس کا پروف کوئی نہیں دیتے میرے ساتھ تو مطلب میں ساڑھے آٹھ ہزار کی لیڈ سے جیت رہا تھا آخری اس کے بعد پھر ریزلٹ روک دیا گیا اور بعد میں لاہور میں سب سے پہلے میرا ریزلٹ اناؤنس کر دیا گیا کہ جی میں ہار گیا ہوں ہم نے جو ریزلٹ اکٹھا کیا میں آج بھی گیارہ سو سے جیتا ہوا ہوں میں فوری طور پہ اسی رات کو ریٹرننگ آفیسر کے پاس گیا اس کو اپلیکیشن دی ری کاؤنٹ کی ہم الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے پیٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹریبیونلز بن گئے ہیں آپ ادھر جائیں تو میں اب ٹریبیونلز کے اندر ہوں میرا رائٹ ہے میرے ہلکے کے عوام کا رائٹ ہے میں آخری حد تک فائٹ کروں آپ کے جو فارم ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے پولنگ انجنٹس نے جو آپ کو دیئے فارمز کے اندر نا ایک بہت زیادہ چونکہ وہ سمجھ یہ ہی آئی کہ بعد میں یہ سب ایک مل کر کھیل رہے تھے اور اس کے اندر فارمز کے مطابق جو ہے مطلب جو ریجیکٹڈ ووٹ ہمارے لوگوں نے نشاندہی کی انہوں نے وہ ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے اس کا کاؤنٹ ہی نہیں ڈالا ہوا جب انہوں نے سات پولنگ سٹیشن کھولے اور ان کی کاؤنٹنگ کی اب وہاں پہ سب موجود تھے سب کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے جب شروع کی تو صرف سات حلقوں میں میرا ساڑھے تین سو کا فرق پڑ گیا آپ لیڈ پر آ گیا لیڈ پر آ گیا یہ بھائی صاحب اٹھے غائب ہو گئے یعنی آپ کی ری کاؤنٹنگ مکمل ہی نہیں ہوئی میرے صرف سات پولنگ سٹیشنوں کی کاؤنٹنگ کر کے وہ غائب ہو گئے کس قانون کے تیت میں تو سب سے یہی پوچھ رہا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی جو ٹرائبیونلز بنے ہیں یہ ٹرائبیونلز کا جو مسئلہ سپریم کورٹ پڑ گیا ہے ادروائز تو میرے کیس کب تک فیصل ہو جانا چاہیے تھا یعنی رانہ صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ پورے ملک میں پاکسین ترکی انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صد کیا ہوا اور لاہور سے چار مرتبہ رکنے سمبلی بننے والے درجنوں مرتبہ وزارتوں پر فائز رہنے والے رانہ مجود کہہ رہے ہیں میرے ساتھ داندلی ہوئی ہے تو کون ہے اس کی پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ڈونڈا آپ نے یا کیا تھا آپ کو کیوں بائل کیا گیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بعد میں ہمارے پاس ریپورٹس آئیں اور وہ ہم پیش بھی کر رہے ہیں اس کے اندر جو ریٹرننگ آفیسر تھے اور جو انہوں نے نیچے جو عملہ تھا یہ سارا ملا ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ چیزیں میں ایسے زندگی میں کبھی غلط الزام نہیں لگایا لیکن جو مشتق باتیں لوگوں نے پہنچائیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ میرے مخالفوں جو لڑے تھے ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق بھی ہے پیسوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور میرے پاس ابھی تک کچھ ثبوت ایس ایچ نہیں ہے اور میں کبھی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں تو جب میں ڈھونڈ رہا ہوں اگر مل گئے تو میں یہ ساری چیزیں رکھوں گا آپ اس زمرے میں نہیں آ رہے جہاں پہ میاں جعوید لطیف ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرایا گیا ہمیں نکالا گیا ہمیں شاید کسی ایک موقف کی وجہ سے ہمیں باہر نکالا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں زندگی میں کبھی الیکشنز میں دھاندلی کا کائلی نہیں ہوں میں ہمیشہ میں لوگوں کے لیے کام کی ہے میں نے ہلکے کے لیے کام کی ہے اوورال میں نے عوام کی خدمت کی ہے میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی دانستہ ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی کا دل دکھے جس سے کسی کا حق مارا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ شاید اس لوکل ہلکے کے اندر کچھ سفارشیں ہیں اور لوکل لیول کے اوپر کچھ ہوا ہے کیونکہ میں نے جتنی بھی کی ہے کوئی مجھے ایسا مائنڈ سیٹ نظر نہیں آتا کہ جو مجھ کو ہرانا چاہتا ہو یہ وہاں پہ کوئی واردات جو پڑی ہے یہ وہی پہ پڑی ہے آپ کے جو قومی اسمبلی کا الکادہ وہاں سے تو میاں عظر صاحب جیتے ہیں حماد عظر صاحب کے بالے صاحب تو ان کی بھی جو مارجن ہے وہ تو ووٹوں کا کافی زیادہ ہے وہاں پہ دیکھیں میں اب اس لیے ہے کہ چونکہ آج میں ہارا ہوں کاغزوں میں انشاءاللہ جس دن میں الیکشن ٹریبیونلز سے اپنا حق لے کر آوں گا نا تو میں پھر قوم کو بتاؤں گا کہ حماد عظر کے والد بھی نہیں جیتے ہوئے وہاں پہ یہ جو میاں اسلم اقبال بھی نہیں جیتے ہوئے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ جو میں بات کرتا ہوں نا یہ صرف مجھ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا یہ وہاں پہ پیسہ چلا ہے وہاں پہ میں ساری زندگی پیسے کی سیاست نہیں کیا میں ایک میڈل کلاس آدمی ہوں میں ہمیشہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں عوام کی رضا سے منتخب ہوا ہوں میں پیسے لگانا الیکشن کے اوپر ناجائز جو جائز پیسے ہیں جو الیکشن کی ضروریات ہیں وہ بالکل دفتر کھلوانے وہاں پہ کنوینس کا کرنا وہاں پہ جو بیسکس ہیں کیونکہ میڈل کلاس کو اس سسٹم کے اندر آنے کا سروائیو کرنے کا جب تک آپ رائٹ نہیں دیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا آپ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے جب آپ ہلکے میں گئے تو آپ نے ٹمپریچر دکھا امران خان کا توتی بول رہا تھا ہر طرف ناکدہ کوکا اس بات لوگوں کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا اچھا میں اب آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے گی میں نے الیکشن سے پہلے ایک جلسہ رکھا تھا جو صرف ایک صوبائی ہلکے کا جلسہ تھا شاید آپ بھی تھے وہاں پہ مجھے نہیں بتا کہ آپ کی ٹیم تھی میں دعوے سے کہتا ہوں ایک بندہ ہلکے سے باہر کا نہیں تھا جس میں شماع شریف صاحب آئے تھے اور میں نے یہ کہا تھا کہ اینے کا جلسہ نہیں ہوگا یہ صرف صوبائی ہلکے کا جلسہ ہوگا صرف آپ کی ہلکے کا جلسہ تھا صرف میرے ہلکے کا جلسہ اللہ کے فضل سے جتنی دنیا وہاں پہ آئی تھی جو وہاں پہ اٹموسفیر تھا دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں میں کے پی کے لوگوں سے ملتا ہوں وہ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی تو وہاں پہ ہوئی ہے وہاں پر جو حالات کیے گئے مطلب اس طرح نہیں تھا تو یہ کوئی ایک سادش تو ہے اس کے پیچھے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے کینڈیٹ تھے اور میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس طرح آیا کہ پی ایم ایل این ہر سروے کے اندر سو سے زیادہ سیٹیں انے کی ہر سروے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے لیکن جہاں تک میرے حلقے کی بات ہے وہاں پہ میں بہت یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں پہ پیسہ چلا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں فتح کا وہ لے کے آوں گا پروانہ اس دن میں میاں عظر صاحب کی جیت اور میاں اسلام اقبال کی جیت اس کو بھی کھول دوں گا بلکل میں پیچھے ہوں یہ ایک بات تو کلیریٹی کے ساتھ ہے کہ یہاں پیسہ چلا ہے یہاں پہ لوگوں نے جو ووٹ ہے یہاں کا جو ووٹ ہے اور خاص طور پر میرے حلقے کا ووٹ آج بھی چلے جائیں حلقے میں الیکشن کے بعد آپ چلے جائیں لوگوں سے پوچھیں گلیوں محلوں میں پوچھیں وہاں پہ آج بھی اللہ کے فضل سے میں نے پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں وہاں کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے